کبھی پولیس نے گھر پہ چھاپے مارے گئے کبھی گاڑیوں کو ٹکر ماری گئی پھر امران کان کی حکومت آئی تو اس میں بھی ہمارے لئے گرم ہوا چلنا شروع ہو گئی تین مہینے کے بعد ہی الحمدللہ مجھے آفئر کر دیا گیا اور میں اگلے دو مہینے میں آپ کے سامنے جو کچھ لانے والا ہونا اور جو تو نہیں میں ان کو دینے والا ہوں چڑھانے والا ہوں اس کا آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتا تو اس الیکشن میں بڑا سوچ کر ووڈ ڈالنا بکنا مت گرنا مت اور گھر مت بیٹھ کے ڈرامیں دیکھتا رہنا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم لوگ میرے کہتے ہیں کل بھی پوچھو تھے کل میں بین یو میں ایک منصور علی خان صاحب ہے ہمارے کلیگ ان کے پروگرام کے لیے میں ریکارڈنگ پہ گیا تھا تو پوچھتے ہیں کہ مرشن لکمان صاحب آپ کی سوچ کیا ہے آپ اپنے دشمن کیوں بنے ہوئے ہیں آج کل تو جو اقتدار میں ہوتا ہے اس کی حمایت جو ہے وہ صحافت کو چار چاند لگا دیتی ہے لیکن آپ کو دیکھتے ہیں تو سمجھ نہیں آتا آپ کر کے آ رہے ہیں کبھی آپ کنٹینر پہ ہوتے ہیں کبھی آپ ادھر ہوتے ہیں آپ ان کے بھی خلاف ہیں ان کے بھی خلاف ہیں تو دوہزار اٹھارہ تک تو شریف خاندار حکومت میں تھا تو آپ اس کے سب سے بڑے کرٹک تھے ہر روز کرپشن کے کیسے سامنے لاتے تھے لیکن مجھے منصور نے بھی سوال کیا بلکہ تو ایون فیرل کے کاغذات سب سے پہلے ہم نے دکھائے دنیا ٹیلیویزن کے اوپر اور ایون کی کرپشن ہم نے بے نقاب کی اتفاق فاؤنڈریز میں درجنوں کرپشن کیسے سامنے لے کے آئے اور حکومتی حلقوں کے ساتھ حالت جنگ بھی رہے ہیں کبھی چینل سے نکالے گئے تو کبھی عدالت نے آف فیر کر دیا کبھی مقدمات میں کسیٹا گیا کبھی دھمکیاں دی گئیں کبھی پولیس نے گھر پہ چھاپے مارے گئے کبھی گاڑیوں کو ٹکر ماری گئی تو کنٹینر پہ عمران کی تبدیلی کا پہلا جو ہوا کا جھوکا تھا وہ بھی اس کی بھی ذمہ داری ہماری ہے پھر عمران کا ان کی حکومت آئی تو اس میں بھی ہمارے لئے گرم ہوا چلنا شروع ہو گئی تین مہینے کے بعد ہی الحمداللہ مجھے آف فیر کر دیا گیا دو سال بعد عمران حکومت کی دھجیاں پہ کھیرنے لگ گئے مہین پیرزادہ جیسے لوگ جو کروڑوں اور پیش تیاروں کی مد میں لے گئے پہلے تو عمران کھان کے بڑے سخت ناکت تھے نا وہ اس کے کرٹک تھے اور اسی طرح کے مفاد پرس صحابیوں کی لمبی لمبی لائنز ہیں جو اس دوران پیدے اٹھا گئے عربہ پہ عمران کھان کے ساتھ اسی وقت حالت جنگ میں آ گئے تو ڈھائی سال عمران کھان کے ہر غلط کام کو بے نکاب کیا وہ تمام باتیں جو دوران ہی کر دیں جو آج لوگ اپنی پریس کانفرنسز میں یا انٹرویوز ریکارڈ کروا کروا کے کر رہے ہیں تو آپ نے جب یہ کی تو وہ جو نون لیگ آپ کو سوشل میڈیا پہ گالم گلوچ کرتی رہتی تھی وہ آپ کے کلک پائرل کرنا شروع ہوگی لندن سے خبریں آنا شروع ہوگی کہ نواز زریف صاحب تو آپ کی شکل نہیں دیکھنا چاہتے وہ آپ کے وی لاغ سننا شروع ہوگی یعنی پہلے وہ میری شکل نہیں دیکھنا چاہتے تھے بس ابھی بھی نہیں دیکھنا چاہتے میرا خیال ہے لیکن وی لاغ ضرور سننا شروع ہوگی لیکن جب عمران کھان کی حکومت کا تختہ پلٹا اور پی ڈی ایم کی حکومت آئی تو آپ نے پھر مخالفت کر لی جناب لکمان صاحب تو اب تو وقتہ فائدہ اٹھانے کا کہ دیکھیں کہ عام عام سے بچوں کو وہ کئی کئی ملین کے کانٹریکٹس مل رہے ہیں ان کو دلوائے جا رہے ہیں تو میں نے تو صرف اتنا کہنا ہے یہ تو چلتی ہے دجھے ہونچا اڑانے کے لیے میں بتاتا ہوں کہ لوگ مجھ سے نراز کہوں ہیں کیونکہ مجھے جو غلط لگتا ہے تو میرا پر کنٹرول ختم ہو جاتا ہے اور مجھے جو ٹھیک لگتا ہے تو وہ میں کہہ دیتا ہوں اور اس زمانے کی تو روایت بن چکی ہے کہ یہاں ظاہری اچھا یا ظاہری طور پر اچھا پن بناوٹی سچ یہ سب کو اچھا لگتا ہے یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ سچ کڑوا ہوتا ہے اور جب آپ کو ہٹ کر رہا ہو تو بہت زیادہ کڑوا ہوتا ہے اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے پہلی دفعہ تو گوانی ہے آپ بھول گئے جب میں 2014 میں عمران کو سپورٹ کر رہا تھا کیسے مقدمے میرے اوپر بنے ابھی تک بنے ہوئے کیسے زبان بندی ہوئی کیسے آف ایئر کیا گیا کیسے مجھے ای سی ال پر ڈالا گیا تو یہ تو سب اس کھیل کا حصہ ہے لیکن ایک بات آپ کو بتا دوں وہ جو سمجھتے ہیں کہ مجھے آف ایئر کر کے وہ اپنے مقاصد حاصل کر لیں گے یہ ان کی بڑی پھول ہے دو مہینے کے بعد الیکشن ہے اور میں اگلے دو مہینے میں آپ کے سامنے جو کچھ لانے والا ہونا اور جو تو نہیں میں ان کو دینے والا ہوں چڑھانے والا ہوں اس کا آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے ہیں آپ بھی حیران ہوں گے اور یہ جو دوریاں لانے والے ہیں یہ پریشان ہوں گے میں آپ کو وہ سب کچھ بتاؤں گا اور دکھاؤں گا کہ یہ بڑی بڑی سکرین سے بیٹھنے والے بڑے بڑے مہنگے سوٹ پہننے والے یہ خود اپنے کانوں میں نا انگلیاں دے کر بیٹھ جائیں گے اور ایک بات سن لیں میں کو ہوا میں تیر بھی چلا رہا ہوں میرا سالہ سال کا الحمدللہ یہ کریئر ہے آپ دیکھ لیں جب میں تکلیف دوں گا تو کتنی دوں گا لیکن اپنے دل کو ٹھیک کرنے والی بات سے میں پیچھے نہیں اٹھوں گا کیونکہ مجھے ہے حکمِ عظام لا الہ الا اللہ چلیں اپنے والے سے تو سوالوں کا جواب دے دیا کیونکہ جسے ملے وہ یہی سوال کرتا ہے تو میں نے سوچے ایک دفعہ ہی سب کو بتا دوں کھل کر بتا دوں لیکن اب بات کرتے ہیں پاکستان کی کیا آپ نے کبھی سوچا پاکستان کے علاہ ٹھیک کیوں نہیں ہو رہے یا روزانہ ایک نیا تجربہ کیوں ہوتا ہے یا روزانہ ایک نیا سیاسی جادوگر کیوں لانچ کیا جاتا ہے اور پھر اس جادوگر کو لانچ کرنے والے ہی اس کو مٹانے کے لیے سردھڑ کی بازی لگا دیتے ہیں کوئی بھی وزیر اعظم جو ہے پاکستان میں اپنی مدت نہیں پوری کر پاتا اس میں کسی ایک ادار ہے کسی ایک لیڈر یا کسی ایک شخص کا تو قصور نہیں ہے بحیثیت قوم ہمارا کردار اس میں بڑی اہمیت کا حمل ہے یا قوم کو مصیبتوں سے نجات دلانے کے لیے مسیح آتے ہیں یا دھونڈ کے لائے جاتے ہیں اور جب وہ آ جاتے ہیں پھر وہ جانے کا نام ہی نہیں لیتے یہی وجہ اس قوم میں یہ خاصیت ہو گئی ہے کہ وہ سیاسی لیڈروں کو تین سال اور آمیر کو آٹھ دس سال اس میں بیزار ہو کے نکال دیتے ہیں اب آپ دیکھیں ایو کھان آیا بلکہ گیا نہیں نکالا گیا پھر بوٹو صاحب آئے ان کے ساتھ کیا ہوا وہ سولو فلائٹ پہ چل پڑے ان مطلوبہ نچائد حاصل نہ ہونے تک تو الیکشن نہیں ہونے دیا اور جب ہوئے تو پھر جنیجو صاحب کا کیا حال ہوا پھر انہیں نکالنے کا پکڑا بند بس کیا گیا کس کس نے کیا واللہ علم ڈکٹیشن لینے والے نواز صریف کو لائے گیا اسے نوے کی تہائی میں یہ نفرت لگانی شروع کر رہی انہیں نعرے لگانے شروع کر دیئے کہ جاگ پنجابی جاگ تیری پاگ نو لگ گیا داگ اور پھر کہا کہ میں الیکشن وہ ڈکٹیشن نہیں لوں گا اور آج تک ڈکٹیشن لے رہے ہیں بھائی صاحب اب زرداری صاحب کیا آپ سنویے بیسی تھی کہانی آپ کو میں کئی دفعہ سران چکھوں لیکن ان کی زبان سے بھی تصدیق ہو گئی ہے کہ امران کان نے فیصلہ کال دیا تھا کہ فیض کو آرمی جی بنا کے مرضی کے الیکشنز کروا کے دوہزار اٹھائیس تک حکومت کرے گا تو اس ملک پہ جو بھی آتا ہے وہ عوام کے مسائل ختم کرنے کے نعرے پہ آتا ہے قوم کا مایوسی سے نکالنے کے نعرے پہ آتا ہے اور پھر وہ مطلق الانان بننے کی تیاری کر لیتا ہے کوئی امیر المومنین بننے کے چکروں میں پڑ جاتا ہے کوئی پارلمانی نظام ہی لپیٹ کر صدارتی نظام اور عمر بھر کے لیے اقتدار کی کرسی سے چپڑنے کی دوڑ میں لگ جاتا ہے اگر نواز شریف امیر المومنین بننے کی کوشش نہ کرتے تو شاید ان کو نہ نکالا جاتا ہے اور عمران کان ادارے کو اپنی لانڈی بنا کے اپنی مرضی کا امپائل لگا کے اپنی مرضی کے ڈیسیزنز لے کر اپنے بارے میں نہ سوچتے تو ان کو بھی شاید یہ دن نہ دیکھنا پڑتا ہے ہماری عوام یہ کسی کو بھی اپنی صد بنا لیتے ہیں کسی سے بھی بھارت سے دشمنی کے نام پہ اپنے فیصلے کروا لیتے ہیں کبھی سمارٹنس پر ووڈ ڈال دیتے ہیں برادریوں پر ڈال دیتے ہیں یاری دوستی قبیلے پہ تو مجھے بتائیں آپ بھی بتائیں کہ جب آپ نے ترقی کے نام پہ کسی صحیح آدمی کو چننا ہی نہیں تو بعد میں بھر روتے کیوں ہو بھائی کیوں تسویب آتے ہو کہ اس نے ترقی نہیں کی اس نے ملک کو آگی نہیں پڑھائے یہ نکمہ ہے یہ بکار ہے یہ روز روز اس ملک میں مسیح کا روح دھار کر ایک نئی کینگز پارٹی پانچا دور اقتدار میں بھی آ جاتی ہے اور آپ کہتے ہیں کہ اسی نے ملک کو برباد کیا ملک آپ نے برباد کیا ہے جو کبھی مذہب کے نام پہ کبھی بھارت کی دشمنی پہ کبھی زد میں کبھی خاندان کبھی برادری کبھی دوستی کبھی اکرا پروری کبھی بریانی کی پلیٹ پہ آپ بورڈ ڈالا یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ پودا لگائیں عام کا اور نکلے اس میں سے امرود تو پھل ڈیفرنٹ نہیں ہوگا وہی پھل ہوگا جو آپ نے بویا یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ نے جس جیس کے انتخاب بھی نہ کیا ہو وہ آپ کو مل جائیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ الیکشنز ہو جائیں گے تو پھر اس الیکشنز میں کس کو بورڈ دینا ہے یا آپ نے اب سوال کرنا ہے اپنے آپ سے میں اس دفعہ آپ کو نہیں بتا رہا ہے آپ نے کس کو بورڈ دینا ہے اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسا باندہ نہیں ہے کہ جس کو بورڈ کے قابل تو آپ خود الیکشن میں کرنا اور اپنے آپ کو بورڈ دیں کم از کم آپ کا ضمیر تو مطمئن ہوگا نا کہ ہاں میں اب میں لوگوں کو اس لیے برا کہہ سکتا ہوں کہ میں یعنی پوری سلسلے کی ایک کڑی بھی بنا اور میں نے لوگوں کو آپشن بھی دیا کہ بھائی تم میرے جیسا امیدوات چن لیتے ہیں نہیں چناؤں گا کوئی بات دیکن لوگوں کے پاس آپشن کیا ہے چار ان چار لوگوں کے درمیان میوسیکل چیئر سے کیا آپ خود تنگ نہیں آگئے کیا آپ اپنے بچوں کو دیکھ کر مطمئن ہیں کیا آپ ان کے لیے جو ملک چھوڑ کے جا رہی ہیں وہ سیف ہے وہ سیکیور ہے اور وہ ان کے فیوچر کے لیے کافی ہے اگر نہیں ہے تو اس الیکشن میں بڑا سوچ کر ووٹ ڈالنا بکنا مت گرنا مت اور گھر مت بیٹھ کے ڈرامیں دیکھتے رہنا ووٹ ڈالنا جس کو مرضی ڈالنا پر اس کا استعمال اپنے ضمیر کے مطابق صحیح کرنا اس چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں انٹیو تنیکس ٹیم اللہ حافظ